السلام علیکم کاروباریو میں ہوں عرفان سائنس والا آج آپ کو لیکوڈ ڈش ووش بنانا سکھائیں گے اس کا فارمولا اس کی ریجسٹریشن کیسے کروائیں گے اس کو بنانے کا طریقہ اس کے بعد اس کی کوسٹ مینجمنٹ کتنے میں پڑے گا منافق کی تفصیل مٹیریل کہاں سے ملے گا مشینری کہاں سے ملے گی اور بیچیں گے کیسے یہ تمام تفصیلات اس پوری ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بھائی کہاں سے ہیں بھجن کوئٹا سے آئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی ہم ان کو سکھا رہے تھے سوچا ساتھ ساتھ آپ کو بھی سکھاتے چلیں پریکٹیکل شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اتشام کمیس صاحب ہمیں بتائیں گے اتشام بھی یہ کیا لیا اس کے اندر ہم نے پانی لیا تھا اس کے اندر شیمپو بیس 15 سے 20 منٹ لیتی ہے حل ہونے میں شیمپو بیس میں حل کر چکا ہوں اس کے اندر اس کے اندر پانی ڈالا کتنا پانی ڈالا جی 200 ایمل گرام شیمپو بیس سادہ الفاظ میں کالا تیل اب یہ اس کے اندر ہم نے لیا اس کے اندر یہ نیچے سے نا ہیٹر کو اون بھی کیا ہو ہے کیونکہ یہ جو اس کی پلیٹ ہے یہ ہارٹ پلیٹ ہوتی ہے آپ اگر کسی دوسرے برطن میں بنانا چاہیں تو چلے کے اوپر رکھیں اس کو ساتھ ساتھ مکس کر سکتے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ مکسنگ کریں گے سلفینی کیسٹ کو یہ صفائی کا کام کرتا ہے سلفینی کیسٹ جھاگ بناتے ہیں صفائی کا کام کرتا ہے سلفینی کیسٹ کے بعد کیا چیز ڈالیں گے جی یہ تھوڑا سا ٹائم لے گئی کیونکہ یہ بلکل اس طرح سے حل ہو جائے گی جیسے پانی کوئی چیز آپ نے حل نہیں کی نہ کلر چینج ہوگا کوئی اس میں چینجز نہیں ہے یعنی کہ ٹرانسپیرنسی ہو جائے گی بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی ایسی ہو جائے گا جیسے آپ نے کوئی چیز اس کے اندر حل نہیں کی اور کوئی اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوگا کسی بھی طرح سے ٹھیک ہے یعنی کہ اب اس ٹائم تک اس کو مکس کرتے رہیں گے جب تک پیور وائٹ ما ہو جائے ایسی ہے جب یہ پیور وائٹ ہو جائے گا بلکل مکس اچھ دری کیسے ہو جائے گا اس کے بعد پھر کیا ڈالیں گے اس کے اندر اس کے بعد ہم کاسٹک لائی ڈالیں گے جس کو کاسٹک سوٹا اور پانی سے ملایا کے کاسٹک لائی یہ کاسٹک لائی ہے جی یعنی کہ یہ بیس ہے اور جو اس کے اندر ڈالا ہے ایسیڈ وہ ایسیڈ ہے ایسڈ اور بیس جب دونوں ملتے ہیں تو رییکشن کو نیوٹرل کر دیتے ہیں یعنی کہ اس سے نہ ہاتھوں پہ جلن نہیں ہوگی اس کی مقدار کو آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے تو لہٰذا ایسڈ کو اور بیس کو ایک فارمولے کے مطابق ہی آپ نے اس کے اندرے ڈالنی ہے یہ چیزیں تاکہ یہ کم یا زیادہ نہ ہو اچھا اس کے بعد آپ کیا کریں گے دی یہ کاسٹک لئی جیسے یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اس کے اندر کاسٹک لئی ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر یوریا ڈالیں گے یوریا کا کیا فنکشن ہوتا ہے یوریا اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہے کسی بھی طرح آکے کوئی اس کے اندر یعنی کہ صفائی جو کرنے کے لیے یوریا بیسکلی اس میں استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جس طرح سے یہ آپ لکھوڑ ڈیش واش دیکھ رہے ہیں نا بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے اسی طرح سے یہ بھی بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے کلر آپ اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں کوئی بھی کلر رکھیں گے تو یوریا کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بن جائے گا اس کو مکمل طور پر صفائی کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا ٹرانسپیرنٹ کر دے گا ٹھیک ہے اور کافی عدد تک یہ ٹرانسپیرنٹ کافی عدد تک ہو چکا ہے دکھائیں درہا یہ دیکھیں جی اب اس کے اندر جو ہے نا ہم یوریا ڈالنے لگے ہیں کتنے گرام جی یوریا آپ نے ڈالنا ہے کتے اپنے گرام تقریبا دس گرام جو ہے نا اس کے اندر یوریا ڈال دیا گیا جی اور اب اس کو مزید جو ہے نا مکسنگ کریں گے جیسے جیسے یوریا اس کے اندر حل ہوتا جائے گا اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ کرتا جائے گا یعنی کہ یہ بلکل شیشے کی طرح ہی ہو جائے گا اور جب اس کو حل کریں گے اس کے بعد اینڈ پر اس کے اندر یہ کاسٹک لے ڈال دیں گے کاسٹک لے یہ ایک انتہائی خطرناک مکل ہوتا ہے اس کو آپ نے ہاتھوں سے ٹچ نہیں کرنا یعنی کہ اگر اس کے اندر فنگر ڈپ کریں گے تو یہ کافی جلن کرے گی سکن کو ڈیمیج کر سکتی ہے لہٰذا یہ احتیاط آپ نے لازمی بڑھتنی ہے یہ ذرا ہارم نقصان دے کیمیکل ہے اور اب اس کے اندر جو ہے نا کاسٹک لے ڈال رہے ہیں کاسٹک لے ڈالنے کے بعد مزید اس کو مکسنگ کریں گے اور یہ کاسٹک لے اس کے اندر ڈال دے گئی ہے مکسنگ کریں گے اور کچھ دیر کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد کہ یہ کافی حد تک ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہوں گا اگر ابھی بھی آپ دیکھیں تو یہ ٹرانسپیرنسی کی طرف جارہ شروع ہو گیا ہے یہ ایک منٹ ہوگی بیٹے لیکن اس کو ہم تقریباً ایک منٹ ہو جائے دس سے پندرہ منٹ کے بعد جب دیکھیں گے تو کافی حد تک یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اور اینڈ دی اینڈ یہ چیز یہ بن جائے گا مکسنگ کرتے رہیں گے دس منٹ کے بعد دیکھتے ہیں دس منٹ کے بعد ہم نے جب اس کو دیکھا تو کافی حد تک یہ اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے اس کے اندر مزید اس کو گڑھا کرنے کے لئے نمک ڈالیں گے جی کیسی ہر ڈال دیں یا اس کے اندر نمک ڈال دیں اندازے سے ڈال دیں آپ تھوڑا سا اس کے اندر نمک ڈال دیں تقریباً چار سے پانچ گرام نمک ڈالنے کے بعد اس کو مزید مکس کر دیں یہ گڑھا بھی ہو جائے گا اور اس کو مزید ٹرانسپیرنسی یعنی کہ ششے کی طرح کر دے گا اور اس کے بعد اس کے اندر کلر ڈالیں گے یہ کلر ہے جی ہم نے اس کلر کو تھوڑا سا اس کے اندر سے لکڑ نکال کے اس کے اندر مکس کی ہے اب تھوڑا سا اس کے اندر کلر ڈال دیں گے جی کلر اپنی مرضی سے آپ ڈال سکتے ہیں چاہے گرین ڈال دیں چاہے پنک ڈال دیں چاہے اورین ڈال دیں مختی طرح کے کلر آپ ڈال کے مارکیڈ کے اندر سپلائی کر سکتے ہیں ابھی تھوڑا سا اور ڈال دیں کلر ڈال دیں گے کلر ڈالنے کے بعد جو ہے نا آپ کو دکھائیں گے دیکھیں کتنا گڑا ہو گیا یہ جیسے جیسے ٹھنڈا ہوتا جائے گا اسی طریقے سے گڑا ہوتا جائے گا اور ابھی اتنی دیر میں یہ مکسنگ ہو رہی ہے میں اتنی دیر میں منافع کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ اس کے جو منافع کی تفصیل ہیں یہ جو روم ٹیل ہم نے اس کے اندر ڈال ہے ہاف لیٹر کا یہ اسی روپے کا جو ہے نا اس کے اندر روم میٹیریل ہے خالی بوتل جو ہے نا اس طرح سے یہ والے جو خالی بوتل ہے ہاف لیٹر والی یہ خالی بوتل پچیس روپے کے آپ کو مل جائے گی اور لیبل جو ہے نا اس کے اوپر یہ والا جو لیبل لگا ہوا ہے یہ لیبل تقریباً آٹھ روپے کا بجلی ایک روپے مزدوری ایک روپے اس طرح سے ایک سو پندرہ روپے میں یہ بوتل آپ کی تیار ہو جائے گی اور ایک سو پندرہ کی ہاف لٹر والی بوتل تیار ہو جاتی ہے دکان دار کو ایک سو پچاس روپے کی سیل کریں گے اور اگر ہول سیل پہ دیں گے تو ایک سو پندرہ یا ایک سو چاریس روپے کی دیں گے یہ ایریا کے حساب سے علاقے کے حساب سے کوالٹی کے حساب سے ریٹ میں فرق ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اس طرح سے کم سے کم ایک بوتل پہ جو بچت آپ کما سکتے ہیں وہ پنتیس روپے ہیں اگر ایک دن میں سو بوتلیں خود آپ سیل کر لیں تو فی بوتل پنتیس روپے بھی بچائیں تو بھائی ایک دن میں کم سے کم پنتیس سو روپے بنا سکتے ہیں اور مہانہ ایک لاکھ پانچ ہزار روپے تک کما سکتے ہیں یہ وہ بات ہے جو بلکل حقیقت ہے تو یہ ابھی شروعات ہوگی جیسے جیسے آپ کی پروڈکٹ کی ڈیمان بڑھتی جائے گی یہ بچت بھی بڑھتی جائے گی سیل بھی بڑھتی جائے گی اور آپ کی فیکٹری کی جو جگہ ہے لیبر ہے بڑھتی جائے گی لیکن شروعات آپ اتنے سے کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ہم بات کریں گے فیکٹری اگر آپ لگائیں تو کل لاغت کتنی آئے گی اس میں ٹریڈ مارک ہوگا جس طرح سے یہ فیرنس ہے یہ ہم نے خود گلگت میں لگایا ہوگا لگوایا ہے ٹیئر ٹریڈ مارک ریجسٹر کروایا ہے پندرہ ہزار میں ہمارا اپنا پر کیلئے ٹریڈ مارک ریجسٹر ہو جائے گا ہاٹ لیکوڈ مکسر ہے جی پچاس ہزار میں آپ کو ہاتھ سے مکس کرنے کی طرح نہیں ہے بلکہ ہاٹ لیکوڈ مکسر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے ٹمپریچر یعنی برنر لگا دیں گے اس کے مطلب سے یہ ہیٹ ہوگا اور ساتھ ساتھ مکس جلدی ہو جائے گا خالی بوتلیں دو سو بوتل پانچزار پانچزار روپے کی سٹیکر لیبل وغیرہ سولہ سو روپے کے دو سو سکیل جی آپ کو چاہیے جس پر وزن کریں گے وزن کرنے والا کانٹر تینہ سار روپے کا پل لاغت چوہتر ہزار چھ سو روپے یعنی کہ آپ زیادہ سے زیادہ بھی لگائیں تو ایک لاکھ روپے لگا کر آپ اپنی ایک فیکٹری کے مالک بن سکتے ہیں لوگ زیادہ سے زیادہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹیکنولوجی کی طرف جا رہی ہے لہٰذا یہ جو برطن دونے والا دوسرا سابن ہے لوگ اب اس سے اس لیکوڈ کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اس سے نہ تو ہاتھ خراب ہوتے ہیں خاص طور پر خواتین اس بارے میں بہت زیادہ سنسٹیو ہیں نہ اس سے ہاتھ خراب ہوتے ہیں اور بچت بھی زیادہ ہوتی ہے جھاگ بہت اچھی بنتی ہے برطن کی صفائی بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ رکھا ہوا ابھی کیچن میں بہت اچھا لگتے ہیں ایک دفعہ لیاؤنا اس کا تین سال تک خراب ہونے کا خطشہ ہے اچھی چیز ہے اچھا بزنس آئیڈی ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اس کاروبار کو کرنا چاہے تو آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے کہ ہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں ہر اتوار کو ہمارے پاس پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوتے ہیں جس میں ہم پریکٹیکل چیزوں کو بنانا بھی سکھاتے ہیں بیچنا بھی سکھاتے ہیں اور مشینری رومیٹی الفارمولیشن ریجسٹریشن تمام چیزیں ہم کروا کر دیتے ہیں یا مزید کسی بھی قسم کی ہیلپ لینا چاہیں معنومات لینا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی اتنی دیر کے اندر ہی کافی حد تک یہ ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے لیکن ٹھیک دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر جو آپ کو اس کے اندر ببل نظر آ رہے ہیں جیسے جیسے یہ ببل بیٹھتے جائیں گے اسی طرح سے اس کے اندر بلکل جس طرح اویل نتھر جاتا ہے یہ دیکھیں بلکل کلیر وائٹ ہے جی یہ سارا انڈیل دیں بے شک یہ اگر آپ دیکھ سکیں تو جیسے جیسے یہ ببل بیٹھتے جائیں گے اس کے اندر سے یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا جائے گا ابھی بھی دیکھ لیا ہے اچھا کلر جوانا یہ بن جائے گا بہترین چیز ہے جی گاڑاپن آپ نے دیکھ لیا ہے کوسٹ مینجمنٹ آپ کو وزید سکھا سکتے ہیں اس کی قیمت نیچے بھی کی جا سکتے ہیں اور کم کی جا سکتے ہیں پلس بھی کی جا سکتے ہیں یہ برینڈز ہے جی کوشش کریں اس طرح کی پیکنگ کریں کیونکہ یہ والی جو پیکنگ ہے زیادہ بکتی ہے کیونکہ یہ نظر آ رہی ہے یہ والی پیکنگ ذرا کم بکتی ہے کیونکہ کسٹمر کونشیس ہوتا ہے بوتل کھولے گھر جا کے سرپرائز ملے پتہ نہیں کیسا ہے کیا نہیں ہے یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ چیز زیادہ بکتی ہے اس طرح کی ٹرانسپیرنٹ بوتل کے اندر پیکنگ کریں خوبصورت سی پیکنگ کریں آپ کا اپنا برینڈ ہوگا بھائی جان آج بیج لگائیں گے ٹھیک دو سے پانچ سال کے اندر اندر آپ کی کمپنی کی آپ کی پروڈکٹ کی آپ کی فیکٹری کی کوئی ورث ہوگی لیکن اگر بیجی نہیں لگائیں گے اور پھل کھانے کا انتظار کریں گے تو پھر انتظار ہی کرتے رہیں گے آپ پھل نہیں کھا سکیں گے تو لہذا یہ دیکھیں جی یہ بہترین بلکل اگر آپ دیکھیں بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے جیسے پانی ہے یہ گھڑا پناب کے سامنے ہے یہ دیکھیں اور جیسے جیسے ٹائم بزرتا جائے گا یہ مزید گھڑا ہوتا جائے گا کیونکہ اب یہ گھڑا میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھنڈا ہو جائے گا گھڑا ہو جائے گا جی بھائی جن اچھا یہ بتائیں کہاں سے آپ آئے تھے کوئٹا سے کوئٹا سے بنانا سیکھ لیا ہے جی بلکل اچھا اب اس کو گھر میں بنا لیں گے جی بلکل نہ لیں گے پکی بات ہے پکی بات ہے کوئی کسی قسم کی فیس تو نہیں لگ گئی نہ نہ کوئی فیس نہیں لگ گئی بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ سیکھ لیا ہے مکمل ٹرینڈ ہو گئے ہیں یہ بھی میں نے ہی بنایا ہے یہ بھی آپ نے ہی بنایا ہے اچھا یہ بتائیں کہ کیسا ایکسپیرینس را آپ پہ دے رہا کے بیزنس ٹاک لاہور میں بہت اچھا بہت پیارا ایکسپیرینس لوگ کے جو یہاں کے لوگ ہیں وہ بھی کافی خوش اخلاق ہیں ماشاءاللہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے ان کو میں یہی مشورہ دوں گا اگر آپ واقعی میں سیریس ہے اور کوئی نیا کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی چھوٹا موٹا بزنس تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آئیں یہاں پہ دو تین دن وقت دیں چیز کو دیکھیں سمجھیں اس کے بعد ادھر ہمارے پاس آپ نے گیسٹ روم میں سٹے کیا بلکل کوئی کسی کے سب کی تنگی کوئی پروبلم ہارے دن آپ نے دیکھا لوگ آ رہے ہیں مل رہے ہیں ڈسکیشن ہو رہی ہے بزنس میٹنگز ہو رہی ہے کسی کے ساتھ دوکہ فراڈ دو نمبری کچھ چلو ٹھیکی گری خوش ہے آپ جی جی لو جی اب جائیں بنائیں کامیاب ہو جائیں اور پاکستان زندہ واد